حاضر صاحب نہیں میں نے تو آپ کو ارس کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی آنت ہیں اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکنزم بنائیں گے ہم ہی بنا سکتے ہیں الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسس موجود ہے تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو ان کو بھی کوئی اس پر پریشانی نہ ہو اور اس کے نتیجے میں شہر کراچی کی بہتری بھی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں اس لیے ہماری خواہش ہے اور ہمیں تو لوگوں نے رسپونس دیا الحمدللہ اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادہ اکثریت آج مل چکی ہوتی اعلان ہو چکا ہوتا لیکن ملٹیپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے پہلے الیکشن پر اثراند وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں تو اس لیے لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے برسری زمین کریں گے تحریر میں کریں گے سب کے سامنے کریں گے اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسن ایتھارٹیز ہیں ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لیے کراچی کے لیے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے بہترین ہوگا ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ آرام کریں اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا اس سب کے باوجود بھی اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر ون پارٹی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے پورے الیکشن کے سسٹرم کو دیکھ لیجئے پورے حکومت کے روئیوں کو دیکھ لیجئے نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے اور یہ منڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس منڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لیے لڑیں اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی ہم انشاءاللہ اپنا میر بنائیں گے اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں کیونکہ ابھی ریزرف سیویز باقی ہے اور ریزرف سیویز میں انشاءاللہ ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی محر بنا سکتے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے لیکن اگر ہمیں اس کا آپشن ملتا ہے کہ ہم پارٹیوں سے بات چیت کریں تو ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کریں گے ہم زبردستی کسی کو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی سمجھ کر دیل نہیں کریں گے ہم کراچی کے مفاد کو سامنے رکھیں گے ہم کراچی کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھیں گے اور ہم عوام سے مشورہ بھی کریں گے اس لیے کہ سینیریوز ہوتے ہیں ایک بات اصولی ہوتی ہے اور اصولی بات پر قائم رہتے ہوئے حکمت عملی کے اعتبار سے شہر کی تعمیر و ترقی کے اعتبار سے ہم جس آپشن کو بہتر سمجھیں گے اس آپشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کریں ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہوتا ہوں نہیں پارا لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر احتجاج اور زوردار احتجاج کا آپشن موجود ہے اور میں پھر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی خدمت میں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خدمت میں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں اور تمام الیکشن کے عملے کی خدمت میں بھی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ جس میں یہ پورا پروسس ہی سوالیاں نشان بن جائے اس لیے اچھا ہے کہ اب یہ معاملہ آگے پڑھنا چاہیے بہت شکریہ سیدھی سیدھی بات ہے فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹ اناؤنسوں نمبر ایک جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جیسے بلدیا ٹاؤن میں واقعہ ہوا جیسے یہاں پر یو سی سیون میں واقعہ ہوا جیسے یو سی ون سفورہ جو ٹاؤن کی یو سی ہے اس کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس طرح کے اور بہت سارے مسائل ہیں ظاہرے جو مجھے بس مقیادے میں نے بتایا اس طرح کے مسائل کو سوٹ آؤٹ کیے بغیر اگر وہ زبردستی آرود اپنا کوئی نتیجہ دیں گے تو وہ نتیجہ کیسے قبول کیا جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ تو آناؤنس کیجئے لیکن فارم گیارہ جتنے موجود ہیں اور جتنے ایشیوز موجود ہیں ان اشیوز کو ریزولف کر کے جہاں جاں موجود ہیں ان کو ریزولف کریں دو تین گھنٹے کے اندر اور جن کے فارم گیارہ موجود ہیں فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹ آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ فارم گیارہ کچھ اور کہتا ہے اور آر اپنی مرضی سے ریزلٹ آناؤنس کر دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صبح الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور جو ریزلٹ ہے اسی کو آناؤنس کیا جائے دو نیسنٹوں کے آپ نیسنے کی دعویٰ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اپنے سرکاری طور پر اعلان کیا جائے جائے ہیں ان کے قابلات جائے ہیں فارم گیارہ اس میں سے بائیس پر گیا ہے وہ پاکستان کی سپارٹی کر رہی ہے ان کے بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ عام دخوابات کے بھی جو نتائجے وہ پورے طور پر آجائے کرتے ہیں لیکن یہ دخوابات کی نتائج اثر نہیں ہے آپ اپنی جگہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ سوال تو کیا میں نے پوری پریس کانٹرنس میں کہ سامنے لائے جائے ہیں یہی میں نے کہا ہے کہ نتیجہ فوراں لائے جائے نہیں کہا میں امکیم پہ تو زیادہ بات کر کے کراچی کے عوام اور میڈیا پر کیا وقت اپنا سرف کروں وہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ پارٹیوں کے سائز کے مطابق ہی اور جو ایشوز ہوتے ہیں اس پر جنرلی جو بات کریں اس کے مطابق ہی وہ اس کو کریں زیادہ بہتر ہے تو لوگوں کا وقت کیوں ضائع کیا جائے میڈیا پر بھی البتہ یہ ضرور ہے یہ ضرور ہے کہ سمجھ لیں کہ اتنے کنفیوجن کے بعد کے آخری لمحے تک چار مرتمہ ملتوی ہونے کے بعد بھی سر پہ بیٹھے ہوں کہ ملتوی ہونے جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا میں نہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جماعت اسلامی کی دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ابحام کسی زمنی انتخاب میں بلکل بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے کتنے ووٹ لے لیے تھے بتائیں نا یہ زمنی انتخابوں میں کتنے ووٹ لے لیے چلیں زمنی انتخاب چھوڑیں آپ کینٹرمنٹ ووٹ کے انتخابات میں تو جماعت اسلامی نے ان کو ہرایا تھا نا تو جماعت اسلامی نے تو وہ پوری طرح لڑے تھے اور ان کو ہرایا تھا زمنی انتخابوں میں ان کو ووٹ ملے نہیں تو اب یہ بات کہنا کہ ہم نے حصہ نہیں لیا تو اس لیے جیت گئے تو یہ بات نلپائے ہو جاتی ہے اور یہ بات جو ہے وہ خود ان کے لیے مسئلہ بنے گی ان کو اب زیادہ اس پر بات نہیں کرنی چاہیے اب کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ان کو یہ بات قبول کر لینی چاہیے نہیں میں نے تو آپ کو ارز کیا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے دائرے کی مشاورت کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اس لیے کہ یہ ووٹ ہمیں جو ملے ہیں یہ عوام کی آنت ہیں اور عوام سے بھی ہم رائے لینے کا میکنزم بنائیں گے بنا سکتے ہیں الحمدللہ گراس روٹ لیول پر ہمارا پورا ایک پروسس موجود ہے تو ہم ان دونوں کی صورتوں میں اور شہر کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جس کے نتیجے میں عوام بھی مطمئن ہو ان کو بھی کوئی اس پر پریشانی نہ ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہر کراچی کی بہتری بھی ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں اسی لیے ہماری خواہش ہے اور ہمیں تو لوگوں نے رسپونس دیا الحمدللہ حمدللہ اگر یہ سب چیزیں فیکٹرز نہ ہوتے تو ہمیں تو سادہ اکثریت آج مل چکی ہوتی اعلان ہو چکا ہوتا لیکن ملٹپل فیکٹرز کے نتیجے میں یہ راستہ روکا جا رہا ہے پہلے الیکشن پر اثران وغیرہ وغیرہ میں سب بات کر چکا ہوں تو اس لیے لیکن اگر ملنے کی ضرورت پڑے گی تو آپشن ہمارے پاس موجود ہیں ہم پارٹیوں سے صاف صاف بات کریں گے برسری زمین کریں گے تحریر میں کریں گے سب کے سامنے کریں گے اور اس کے مطابق عوام کی مشاورت اپنی پارٹی کی جو بھی ہمارے کنسن ایتھارٹیز ہیں ان کے فیصلے اور برسر زمین ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں حتمی طور پر کوئی چیز فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے لئے کراچی کے لئے اس کی تعمیر و ترقی کے لئے اور ہمارے مستقبل کے لئے بہترین ہوگا بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ میں ابھی جو میرے پاس دیکھ نہیں سکا ہوں رات مسلسل میڈیا اور مشاورت ہوئیے ایک یو سی ہے جو شادمان ٹاؤن اور بلاغ جے نورت نانعباد پر مشتمل ہیں اس میں ہمیں نو ہزار ووٹ ملے سیکنڈ پارٹی کو تین ہزار ووٹ ملے اتنے آپ کو صوبائی میں نہیں ملے تھے ٹھیک ہے تو اتنے ووٹ تو امکیوم نے صوبائی میں نہیں حاصل کیا تھے خود میری سیٹ پہ الحمدللہ میرے خالے چھ سات ہزار ووٹ تو کم از کم ہیں ابھی اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی کلیم کر دوں چھ سات ہزار ووٹ تو موجود ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے ووٹ تقریباً دو ہزار بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی یوسیاں ہیں تو یہ بات کہنا کہ جناب لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے تو آپ اپنا ذرا سا ریکارڈ تو نکال کر دیکھ لیجئے آپ ہار چکے تھے ظاہر سی باتیں اس لیے آپ چلے گئے اب میں چلیں اب میں کیوں اتنا وقوی والی باتیں کیوں ضائع کروں ٹھیک تینک